2018-19 اور 2020-2023 ان چار ورشوں میں قریب تیس نجی کمپنیوں کے خلاف ایڈی کی کارروائی کی شروعات ہوئی سی بی آئی کی جانچ کی شروعات ہوئی انکم ٹیکس کی جانچ کی شروعات ہوئی قریب تیس کمپنیاں ہیں اس کے نام بھی الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرکاشت بھی ہوا ہے کچھ کمپنیوں کے نام تیس کمپنیاں ہیں جن کے خلاف ایڈی سی بی آئی اور انکم ٹیکس چھوڑے گئے ہیں اور ان سے ان چار سالوں میں بی جے پی پارٹی کو تین سو پینتیس کروڑ روپیہ چندہ ملا ہے ایک کروڑ نہیں دس کروڑ نہیں سو کروڑ نہیں تین سو پینتیس کروڑ روپیہ اور یہ ڈیکلرڈ ہے یہ گوشت کیا گیا ہے بی جے پی کے اور سے اور یہ سب جانکاری الیکشن چناؤ کمیشن کے ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گا تیس کمپنیاں ہیں ان چار سال میں تین سو پینتیس کروڑ روپیہ چندہ بی جے پی کو ملا ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ ماننا ہے بلکل صاف سپوت ہے کہ یہ ہفتہ وصولی اور کچھ نہیں ہے کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جو دو آزار اٹھارہ کے پہلے کبھی بی جے پی پارٹی کو چندہ نہیں دی تھی دو آزار اٹھارہ کے بعد انہوں نے چندہ دینا شروع کیا کچھ ایسی پارٹیاں ہیں کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جن کے خلاف جو کارروائی شروع کی گئی ہے وہ کانگریس پارٹی کو چندہ دیا کرتے تھے پہلے وہ کانگریس پارٹی کو بھی چندہ دینا بند کر دیئے کمپنیوں کے خلاف جو کارروائی کرنی ہیں آپ کیجئے اگر کوئی کانون کا اولنگن ہوا ہے تو ضرور کارروائی ہونی چاہیے پر دھمکی دے کر ایڈی کے دوارہ دھمکی دے کر سی بی آئی کے دوارہ دھمکی دے کر اور انکم ٹیکس کے دوارہ دھمکی دے کر اور انہی کمپنیوں سے انہی نیچی کمپنیوں سے چندہ دلنا میں سمجھتا ہوں یہ بالکل صاف درشاتہ ہے کی مول مقصد کیا تھا ایڈی سی بی آئی اور انکم ٹیکس کی جانچ کا مول مقصد یہی تھا ہفتہ وصولی یہ بلیک میل کی راج نیتی کا ایک مثال ہے تو ہمارے اور سے ہمارے مہا سچف سنگٹھن نے ویت منتری کو لکھا ہے کہ یہ بالکل ناممکن ہے حالانکہ مودی ہے تو ممکن ہے ایسا ہی ایسی جو کارنامے ہوتے ہیں انہی کے کاریکال میں ہوا ہے کبھی کسی راج نیتی دل کا کھاتا بند نہیں ہوا ہے کسی پر انکم ٹیکس کا نوٹس اتنی بھاری ماترہ میں نہیں آیا ہے اور اس طرح کسی نیجی کمپنیوں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی ہے تاکہ ان سے آپ چندہ حاصل کریں تو ہم نے اس کی جانچ کی مانگ کی ہے